آئیے سیکھتے ہیں پانچ کونوں والے پلارٹ کی پیمائش کس طرح کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک پلارٹ ہے جس کی پانچ اطراف ہیں اور وہ پانچوں اطراف آپس میں مختلف ہیں تو اس کی پیمائش کے دو تین طریقے ہوتے ہیں تو آئیے جو نہایت سیمپل طریقہ ہے آسان طریقہ ہے اس طریقے سے ہم اس کی پیمائش کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی جو فل لمبائی ہے اور فل چڑائی یا ہائٹ ہے اس کی پیمائش کر لینا ہے تو یہ پورے پلارٹ کی یہاں سے یہاں تک یعنی پورے پلارٹ کی پیمائش مربع فٹ غم نکال لیں گے تو اس کے بعد یہ جو چیز ہے یہ جو ترشہ ہے جگہ جو اس کو مائنس کر دیں گے تو یہ کریکٹ ہمارے پاس سے اس کی پیمائش آ جائے گی تو آئیے سیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس فل لمبائی ہے اسی آپ کو پتا ہے رکبہ نکالنے کا فارمولہ جو ہوتا ہے وہ لینٹھ زرب ویٹھ ہوتا ہے تو اس فارمولے کے ذریعے ہم نکالیں گے اس کی لمبائی ہے اسی فٹ اور اس کی چڑائی ہے سکسٹی تھری فٹ تو اس کو ہم نے اگر ملٹلپلائی کر دیا تو یہ ہمارے پاس آ گیا پانچ ہزار چالیس سکیر فٹ یعنی اس پورے پلارٹ کی یہاں سے یہاں تک یہ یہ پورے پلارٹ کی مائشہ آ گئی ہمارے پاس تو اب سمپل ہم نے یہ چیز مائنس کر دینی ہے تو ہمارے پاس کریکٹ جو ویلیو ہے رکبہ مربع فٹ میں اس کے آ جائیں گے تو اس کی مائنس کیسے کی جاتی ہے تو مثال کے دوبارے ہمارے پاس یہ فل ہے تریسٹ اور یہ ہے ترتالی تو تریسٹ سے اگر ترتالی مائنس کریں تو یہ ہمارے پاس بچ جائے گی بیس فٹ اور اسی طرح یہ ستر ہے یہاں تاکہ تو یہ فل لبائی ہے اسی تو یہ اگر اسی سے ستر مائنس کریں تو یہ ہمارے پاس دس فٹ آ جائے گی تو اب ہم نے اب یہ مارے پاس ایک پلارٹ بن گیا یہاں سے یہاں تک پورا پلارٹ ایک بن گیا تو اب ہم نے سمپل وہی فارمولا اس میں پٹ کرنا ہے لمبائی ضرب چڑائی لمبائی ہے مارے پاس اس کی بیس فٹ اور چڑائی ہے مارے پاس دس فٹ اگر اس کو ہم نے ملٹیپلائی کر دیا تو یہ ہمارے پاس آ گیا دو سو سکیر فٹ یعنی یہ پورے پلارٹ کی دو سکیر فٹ آ گئی اب ہم نے تو صرف یہ چاہیے تو یہ ہم نے مائنس کر دی یعنی ٹرائنگل ہم نے ٹرائنگل کی چاہیے تو اس کو اگر ہم نے ہاف کر دیا دو سو کو ہم نے دو پر تقسیم کر دیا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا سو سکیر فٹ یعنی اس کی لمبائی ہمارے پاس وہ آ گئی اب جو ٹوٹل جو لمبائی آئی تھی ہمارے پاس پچاس چالی اس سے ہم نے سو کو مائنس کر دیا تو یہ ہمارے پاس جو کل سکیر فٹ آ گئے ہمارے پاس انچاس چالی مربع فٹ یعنی اس پلارٹ کی جو ہمارے پاس مربع فٹ نکلے ہیں یہ ٹوٹل کریکٹ جو ایریا نکلا ہے انچاس چالی سکیر فٹ یہ ہمارے پاس پلارٹ ہے تو بہت سمپل طریقہ ہے اس طریقے سے آئیے دوسرے طریقے سے ہم پلارٹ کی پیمائش کرنا سیکھتے ہیں یہ دوسرا طریقہ بھی نہایت سان ہے لیکن اس میں ہم نے پارٹیشن کر دینی ہے ایک اور طریقہ ہوتا ہے اس میں ہم ٹرائنگل بنا لیتے ہیں مگر وہ تھوڑا سا لینٹھی بن جاتا ہے اس میں ہم نے درمیانی جو وطر ہے اس کی پیمائش بھی نکال نہیں ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو آئیے اس کی پارٹیشن کرتے ہیں یہ اس سے تھوڑا سا مشکل ہے برحال اتنا مشکل نہیں بہت سان ہے یہ ہم نے ایک پلارٹ یہ بنا لیا ایک پلارٹ یعنی جو بھی چورہ صاحب کا پلارٹ بنے تو وہ آپ کے لیے پیمائش ہے نہایت سیمپل اور آسان ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس ستر بھائی ترے سٹھ کا پلارٹ آ گیا یہ بھی ستر یہ بھی ستر یہ ترے سٹھ اور یہ بھی ترے سٹھ آ گئی تو یہ ہمارے پاس آ گئے جی ستر اور ترے سٹھ کو اگر ضرب دیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا ستر اور ترے سٹھ کو لمعائش در بچڑائی کریں اس پلارٹ کی پیمائش ہمارے پاس آ گئی چورتالیس و دس اس پلارٹ کی ہمارے پاس یہ اسی میں سے اگر ستر منس کیا تو یہ 10 بن گیا تو اگر ہم 43 کو 10 سے ضرب دے تو یہ 430 اس کی 430 سا آگئی اس کے بعد یہ ٹریانگل ہے اس کی فمائش ہے ایک بھٹا دو بیس ضرب ہائٹ آپ کو معلوم ہے تو ایک بھٹا دو دس اس کی یعنی یہ بھی اس کی سائٹ ہے دس اور تριسٹر میں سے ترتالی نکال لیں تو یہ ہمارے پاس 20 آگئی تو اگر بیس ضرب ہائٹ 10 نے been is 30 اس کی ہائٹ ہے تو ایک بھٹا دو بیس ضرب ہائٹ ہم نے کی تو یہ آگیا جی سو سکیر فٹ اس کی آگے جی سو اب تینوں پلاٹوں کو ہم نے ایک دو اور تین ہم نے ان کو جمع کر دیا ایڈ کر دیا تو یہ ہمارے پاس وہی جو انچاس سو چالیس آگیا ہمارے پاس ہے ٹوٹل مربع فوڑیا سکیر فٹ اب اگر آپ نے اس کو مرلو میں لے کے آنا ہے تو اس کو ہم نے دو سو بطر بر تقسیم کر دیا دو سو بطر شہر یہ پچیس کا ایک مرلہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس آگے جی 18 مرلے اور ایک سرسائی ہمارے پاس آگی تو یہ بہت سیمپل طریقہ ہے پانچ کونوں والا اگر پلاٹ ہو تو اس کی پرمائش ہم ان دو طریقوں سے نہائی سیمپل طریقے سکا سکتے ہیں تیسرا طریقہ بھی ہے اس میں ہم ٹرائنگل اس کے دو تین ٹرائنگل بن جائیں گے تو اس کو ہم ہیرو فارمولے سے اگر کریں گے حال تو وہ ہماری کریکٹ ویلی یہی آ جائے گی موسیقی